ہم سے تو زکاة کا مطالبہ کیا گیا اور انہوں نے کچھ کچھ کہا ہی نہیں اسرائیل کی خاتون وزیر آدم جو تھی اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنے تشمنوں کے پیغمبر سے طفع کا طریقہ سیکھا ہے اس نے کہا تھا کہ انہوں نے انتقال فرمایا تو گھر میں کھانے کیلئے نہیں تھا مگر چودہ تروانے دیوار پر ٹنگی ہوئی تھی کھانا مت کھاؤ اگر دفع کرو یہ اسے قانون لیا تو رسول کے گھر میں کچھ بھی نہیں فاقع ہو رہے وہ ذاتِ گرامی جو خود اشارت فرماتے ہیں لوب سے ہوئے اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ سونے کے پہاڑ چلیں جو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے خزانے کی مجھے زمین کے خزانوں کی کنشیاں نے دی گئیں گی ہیں ان کے در میں فاقع ہو رہا ہے ہم سے زکاة کا مطالبہ اور خود یہ عالم ہے کہ سب کچھ اللہ کے راستے ہیں ہم سے کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھو مرانا بھی بتا ہے افطار بھی کرو سہری بھی کرو بلکہ افطار اور سہری کو جو ہماری ہمارے جسم کا بنیادی تغاظہ ہے اسے عبادت بنا دیا گیا ہے افطار کرو اور سواب حاصل کرو سہری کرو کھاؤ اور اللہ کا خود حاصل کرو افطار اور سہری کو عبادت بنا دیا گیا ہے اور خود ہی عالم ہے کہ سومے وسار لگتے ہیں مرانا فرمارت رات کو بھی روزہ اور دن کو بھی روزہ کئی روز گزر گئے صحابہ اکرام نے اس کی تخلیط کرنی چاہیے کمزور ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کیا حال ہے تمہارے میرے صحابہ حضور ہم نے سومے وسار لگنا شروع کر دیا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی تفرمایا آپ نے ایوکم مسلی تم میں سے کون ہے میرا جساں مجھے میرا پروردگار کھلاتا اور پھلاتا ہے تم دل دیکھتے ہو میں یہاں سوتا ہوں میری راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں گزرتی ہیں تن بستر رسول پہ دل عرش آشیاں دنیا سمجھ رہی تھی انہیں نیدہ گئی وہ سو جائیں تو میراج منا بھی وہ جاگیں تو خدا سے نمکرامی میرے عزیز ساتھیوں کوئی خانم دیکھو اب روزہ کے بارے میں جو جلوگر ہونے والا ہے کل سے آپ تیاریاں کر لیجئے مطلعہ امریکہ پر روزہ کا حسین ترین چاند تلو ہوگا اعلان ہوگا انہوں کی بسجے سے کہ روزہ رکھو افتار کرو ٹائم ہو گیا ہے ہوگا یا نہیں ہوگا کم ابیش چودھائی صدی سے اعلان تو ہو رہا ہے یہاں سے میرے عزیز ساتھیوں روزہ کیا ہے روزہ کا ایک پہلو تو خالص روحانی پہلو ہے جس میں ارتخال روح ہے اللہ کے جلووں کا ریفلیکشن ہے پلو انسانی کے اوپر انبارِ راہیہ کا نزول ہے قرآنِ باب کی تجلیات کا بے حجاب ہو جانا ہے یہ سب تو ہے ہی مگر آپ ذرا سوچیں کہ آج دنیا میں معیشت اور معاشت کا مسئلہ بڑھائیں بھوک ہمیشہ رہی ہے ہر دور میں رہی ہے ہر بس میں رہی ہے لیکن آج یہ عالم ہے کہ پہلے افراد بھوکے ہوتے تھے آج قومیں بھوکی ہیں پہلے افراد بھوکے آج پورے پرے بریادم بھوکے ہیں بھوک نے موت کا ڈھیرہ ڈال رکھا ہے ہمارے ہاں کھانا ضائع بھی ہوتا ہے آدھا کھاتے ہیں آدھا چھوڑ گیتے ہیں ہم نے اپنے ملک کی بچوں کو گندگی کے ٹھیر پر روٹیوں کے ٹھوکلے تراش کرتے میں دیکھا ہے یقینہ جب بھی بھوک میں نغمہ جاتا ہے تو دل روٹتا ہے کہ آدھا کیا حال ہو گیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لئے ہمارے مسلمان بھائی ہیں گھلمہ گو ہیں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کاناللہو فیعون عبد ہی ما کانالعبد فیعون اخی اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہے گا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا جن لوگوں کو اللہ کے رسول نے ہمارا بھائی بنایا اور خوبت اسلامیہ کا عظیم رشتہ ہمیں عطا فرمایا وہ کہاں ہیں وہ لوگ کیا حال ہے ان کا کس طرح ان کی گزر ہو رہی ہے بھوک رہے کتنے دیرے گا لکھے ہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا ایسا کیوں ہو رہا ہے میں جانتا ہوں ایسا کیوں ہو رہا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے میرے حضی ساتھ کیوں کتنا دردنا کا عالم ہے پاکستان کی تاریخ میں چاروں سوہوں میں کبھی ایک ساتھ خیلاب نہیں آیا تھا جب سے پاکستان بنا ہے اس سے لے کے آج تک کی تاریخوں میں میں اسی سال پیدا ہوا ہوں جی سال پاکستان بنا ہے ضائع دو چار سی سال پر تھوش آ گیا تھا مجھے سوچ رہی ہے سمجھنے کی سلائی ہے نہیں ایسا ہوا کری ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک طرف سلائیٹی ہو رہی ہے زمین کی ایک طرف جھیل بن رہی ہے ایک طرف بند ٹوٹ رہے ہیں ایک طرف پڑ گر رہا ہے سیکڑوں ایک طرف کئی لاکھ افراد بیکھر ہو رہے ہیں ایک طرف دانے دانے کے موتاج ہیں موت میں ڈھیرہ ڈال لکھا ہے ایک طرف پتلیاں ہو رہا ہے روز لاشیں گر رہی ہیں خود اپنے اپنوں کو مار رہے ہیں یہ عذاب کی ایک شکل ہے بات کو تک ہم اس میں حسوس کرے گا اور اس کا حل یہ ہے کہ پوری ملت اسلامیہ خدا کی بارگاہ میں جھوک کر کے توبہ کرے رمضان کے مہینے میں پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا جی اسلام سے معبت کرتی ہے آ رہا ہے رمضان شریف شاید نجات میں جائے آپ نے یہ راستہ ہی ہے اسلام تیار کیا مولانا عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حدیث سنائیں گے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی قوم قرآن کسے مغابت کر کے اپنی زندگی قارن کسی اور شہر کو بنا لے گی تو ان پر زیروں کو مسلط کر دیا جائے گا جب کوئی شخص زنہ شراب نورشی بدکرداری مطلع ہوگی تو بیماریوں مطلع کر دیا جائے گا قہد میں مطلع کر دیا جائے گا اور ان پر ایسے لوگ مسلط کے لئے ان پر رحم نہیں کریں گے شاید ہماری اقصریت ایسی ہوگی مگر بیماروں کے لئے موت کی دعا دینا یہ صحیح نہیں ہے بیماروں کے لئے شفا مانگنا یہ انسانیت ہے اگر ہماری قوم درد رہوے پڑھ دی تو آئیے ہم بھی دعا کریں ان سے ہم مطالبہ کریں کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ میں قسمیں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان کا ہر بچہ رمضان کے مہینے میں توبہ کر لے تو مصیبتوں نے جائے گا اس لئے جس کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں پیغام دیجئے کہیے لوگوں سے فون کیجئے مقالے نہیں کیے دانشوروں کو آمادہ کیجئے مقربین سے بات کیجئے مسجدوں سے نعرے بلد دو توبہ کے توبہ کا مہینہ جب اگر ہو رہا ہے قبل یہ توبہ کی زمانتی گئے اس ماہ مبارک میں ہر فرد جھو جائے خدا کی بارگاہ میں حارو رشید کے زمانے میں قہد پڑھا ہے جو محفوظ خزانہ تھا غلہ قتم ہو گیا نعبت یہ آگئی کہ محل میں فاقہ ہونے لگا ہے وہ اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر کے باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہلول دانا علیہ الرحمنت ورزوان ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے قریب بیٹھ کے مسکر آ رہے ہیں پوری دنیا سے تبصم چھیل لیا گیا ہے مسکر آٹھیں موٹوں پر جذب ہو کر کے رہ گئی ہیں پپڑیوں کی شکل میں اور وہ مسکر آ رہے ہیں حارم بڑا تاجیہ ہوا خریب گیا حضرت آپ کو کس مارے بلدار میں کیا ہو رہے ہیں آپ مسکر آ رہے ہیں کہ آپ کو انسانی کا کوئی درد نہیں یہ مسکر آنے کا زمانہ ہے ہمارے لبوں سے مسکر آٹھ سکھ گئی ہے اور آپ مسکر آ رہے ہیں اور یہ کیا مذہب ہے کہ آپ آبادی کو چھوڑ کے خبرستان آگے بیٹھیں اس کو دعا کی ضرورت کیا آپ چھوڑ کے دعا کریں کچھ حد تراج کریں تو بہلول نے دانا کہتے ہیں حارم میں خبرستان میں تجھوی آیا ہوں کہ ایک روز یہاں آگا ہے میں ذرا یہاں والوں سے رسم و راہ پیدا کرنا چاہتا ہوں کچھ اٹرڈکشن کچھ تعارف کچھ جان پہچان آخری میں رہنا ہے نا بچ کو اس لیے میں آتا رہتا ہوں اور مذکرہ اس لیے رہا ہوں کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے قید کا میں نے اپنے اللہ سے اگوادہ کیا تھا اقرار کی شکل میں اور میرے اللہ نے مجھ سے اگوادہ کیا تھا مجھ سے پوچھا تھا میری روح سے پوچھا تھا تمہاری روح سے بھی پوچھا تھا الستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہاں سوال بے الہے کم بھی ہو سکتا لیکن میرا بکم کہنے یہ بات پوچھا تھا روح رب مانو